اس پرمی کی شروعات ایک ماس فیملی سے ہوتی ہے اور اس فیملی کے سبھی لوگ کئی پیوروں سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں ان کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے سبھی لوگ ان کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں یہ فیملی اپنے خوبصورتی کی وجہ سے ہی دھیل سارا پیسہ بھی کماتی ہے اس فیملی کا تب سے بڑا بیٹا اوکیس ایک انٹرنیٹ انفلینسر ہوتا ہے جس کے لکس کی ایک آرڑ اس کے لاؤف اور فالورز ہوتے ہیں وہی ہم آرشوے کی بائیس سکھ کو دیکھتے ہیں جو کی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور ان کی خوبصورتی کی وجہ مردوں کی طرح ساب دکھائی دینے والی موچھے ہوتی ہے اس فیملی کا سب سے چھوٹا بیٹا کلین سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا پورے فیملی کو اپنی خوبصورتی پر ناج ہوتا لیکن کلین چاہتا تھا کہ وہ عام لوگوں کی طرح سے ہی نارمل جندگی بجارے وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ اگر وہ تھوڑا کم خوبصورت ہوتا تو ہر بار گھر سے باہر نکلنے پر اس کی پیچھے لڑکیاں نہیں پڑتی اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد لڑکیاں پاگلتی ہو جاتی تھیں کسی کے ناک سے خون نکلنے لگتا تو کوئی اپنے بال کو نوچ کر ادھر ادھر گھانگنے لگتی اور انہی سب کی وجہ سے کلین کی آج تک کچھے لڑکی سے بات نہیں ہو پائی تھی وہ جیدہ باہر نہیں جاتا تھا اور گھر سے ہی پھلی پڑھائی کر رہا تھا کلین کے پاس اپنے پالتو مچھلی کے علاوہ کوئی بھی دوست نہیں ہوتا ہے وہ اکثر اپنے گھر پہ پتے کھیلتے ہوئے اپنے مچھلی سے باتیں کرتا رہتا ہے اس کی اس برطاؤں کو دیکھ کر اس کے فیملی کو بہت چندہ ہونے لگتی ہے پھر اس کا بڑا بھائی وکیس اسے کئی بار خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو کو دکھا کر اسے کہتا ہے کہ گھر کے باہر جاؤ اور ان خوبصورت لڑکیوں کو اپنا دوست بناو یہ سب سن کر کلین اسے کہتا ہے کہ اسے ایک ایسی لڑکی کی تلاس ہے جس سے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی فرق نہ پڑے کلین چاہتا تھا کہ لڑکی اس کے چہرے سے نہیں برکی اس کے دل کے لیے اسے پسند کریں اب جب کلین کو باہر بھیجنے کے لیے کوئی بھی ترقیب کام نہیں آتی ہے تو فیملی والے ایک نیا ترقیب سوچتے ہیں اب وہ سب گریب ہونے کا ناٹک کرنے لگتے ہیں جس سے وہ کلین کو باہر پڑھنے کے لیے مجبور کر سکیں ایک رات جب کلین پانی پینے کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنے ماتا پتا کو بات کرتے ہوئے سنتا ہے کہ اب وہ لوگ ناستے میں کیول انڈا ہی کھائیں گی تاکہ کلین کو گھر سے پڑھانے کے لیے پیسہ ہی کٹھا ہو سکیں اپنے ماتا پتا کی بات کو سننے کے بعد کلین کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اگری صبح میں وہ سب سے کہتا ہے کہ اب وہ اسکول میں جا کر پڑھنا چاہتا ہے کلین کے باہر جانے کی بات کو سنن کر پورا پریوار بہت خوش ہوتا ہے لیکن کلین سبھی کو بتاتا ہے کہ وہ کیول بوائج اسکول میں پڑھنے کے لیے جائے گا کلین کی اس بات کو سنن کر سبھی لوگ بہت نراس ہو جاتے لیکن انہیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کم سے کم کلین گھر سے باہر تو نکلے گا اسکول کے پہلے دن اوکیسی سے بائٹ سے اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور بائٹ سے اتر کر کلین ہیلمٹ پہن کے ہی اسکول میں چلا جاتا ہے کلین نے پورا دن ہیلمٹ پہننے کا پلان بنایا تھا تاکہ کسی کو بھی اس کی خوبصورتی دکھائی نہ دے لیکن اسکول میں پہنچنے کے بعد سارے بچے ہیلمٹ کی وجہ سے اسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کلاس میں اسے پریسان کرنے کے لیے سیڈی نام کا ایک لڑکا اور اس کے کچھ دوست آ جاتے ہیں اب جب کلاس میں ٹیچر پہنچتی ہے تو کلین کو اپنا ہیلمٹ اتارنے کے لیے گئی تھی لیکن کلین اپنا ہیلمٹ نہیں اتارنا چاہتا تھا ٹیچر کے بار بار کہنے پر کلین نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہیلمٹ اتار دیتا ہے ہیلمٹ کو اتارنے کے بعد سب ہی کو اس کا خوبصورت چہرہ دکھائی دیتا اس کے بعد ٹیچر کو دکھائی جاتا جو کلین کو دیکھ کر بہوس ہو جاتی اور اسے ہاسپیٹل میں لے کر جایا جاتا ہے سبھی بچے اسکول کے پرنسپل سے سکایت کرتے ہیں کہ کلاس میں نئے لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر ٹیچر بہوس ہوئی ہیں جسے سن کر کلین اپنے گھر جانے کے لیے بھاگنے لگتا لیکن داستے میں ہی کچھ لڑکی اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے اسکول کے اسٹور روم میں لے کر چلے جاتے ہیں وہ لڑکی سپر ہیروز کی طرح سے کلین کو اپنا پہچان بتاتے ہیں محبت تین لڑکی ہوتے ہیں جو پچھلے تین سال سے اسکول میں پڑھ دہر ہوتے ہیں کیونکہ سیڈی کو بی بی ایم اسکول کے سب سے خوبصورت لڑکی امانڈا کے ساتھ دوستی کرنی ہے لیکن امانڈا کے والد خوبصورت لڑکوں کی بات سنتی ہے اس لیے وہ لوگ کلین کو اپنا میسنجر بنانے کا سوچتے ہیں وہ لوگ کیوو نام کے ایک سیدھے ساتھے لڑکے کو کلین کی ہیلپ کرنے کے لیے لاتے ہیں اس کے بعد کلین ان بدماس لڑکوں کی سکایت کرنے کے لیے پرنسپل کے پاس میں جاتا ہے لیکن پرنسپل ان لڑکوں سے پہلے سے ہی پریسان ہوتا ہے کیونکہ سیڈی پرنسپل کا ہی بیٹا ہوتا ہے پرنسپل کلین سے کہتا ہے کہ جیسا سیڈی کہہ رہا ہے تو محسائی کرتے رہو اور اس لڑکی سے اس کی دوستی کروا دو جسے یہ لوگ جلدی سے جلدی اس سکول کو چھوڑ کر چلے جائیں اب رات میں کیوو اور کلین ان کا کام صبح میں کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کلین کیوو کو ساتھ دوستی کر کے بہت خوص ہوتا ہے اگلی صبح وہ دنوں بی بیم اسکول میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لڑکیوں انہیں دیکھ کر چلنانے لگتی ہیں کیونکہ کلین نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا صفیح لڑکیوں کو لگ رہا تھا کہ ہیلمٹ پہنا ہوا لڑکا بس صورت ہوگا اس لیے وہ انہیں اسکول کے باہر نکلنے کے لیے کیسے ہیں لیکن کلین جب اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے تو پوری اسکول میں تہرکہ مجھ جاتا ہے کچھ گھنٹے بعد ٹی بی پر نیوز آتی ہے کہ کلین کو دیکھ کر بی بیم اسکول کے لڑکی ہے پاگل ہو گئی کسی کے ناک سے خون نکل رہا ہے تو کوئی عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے اس نیوز کو بی بیم اسکول کی سب سے سندر لڑکی امنڈا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور کلین کو دیکھ کر اسے اس سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ کلین کو اپنا بنا کر رہے گی کلین کی خوبصورتی کی باری میں اب سب کو پتا چل گیا تھا اس لئے لڑکی اس کو دیکھنے اور ملنے کے لیے اس کے گھر کے بار ہجاروں کی سنکھے میں آنے لگی پھر کلین کے فیملی نے گھر کے اندر آنے کے لیے ٹکٹ بیش کر پیسہ کمانا سرو کر دیا کلین جب چھپ کر یہ سب دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے فیملی نے پیسہ کمانے کے لیے اس کا استعمار کیا ہے جب کلین کو فونگر کی گھر والے واپس بلاتے ہیں تو کلین گھرانے سے منع کر دیتا ہے کلین جب دیکھتا ہے کہ اس کی پالتوں مسلی کو وہاں آئے لڑکیاں پرسان کر کے مار ڈالتی ہیں تو وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے اب وہ اسے جھوڑے لڑکی اس سے بچنے کے لیے پاس کے ایک بیلڈنگ کی چھٹ پر چلا جاتا ہے تو پیچھے سے ایک لڑکی اس سے کہتی ہے کہ کیا تم بیلڈنگ سے کود کر جان دینے والے ہو کلین جب پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو اس لڑکی کو کلین کی خوبصورتی دیکھ کر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور کلین یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلی لڑکی ہوتی ہے اس سے کلین کی خوبصورتی کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس لڑکی کو دیکھ کر کلین کی دل کی دھرکم بڑھنے لگتی ہے اور وہ اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ لڑکی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اس کے بعد کلین رات گجارنے کے لیے کیوو کی گھر پہ جاتا ہے جہاں کیوو اور اس کی دادی اس کا بہت خیال لگتی ہے اور وہ کلین سے کہتے ہیں کہ وہ جب تک چاہے یہاں پر رہ سکتا ہے کلین جب کیوو کے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں پر کچھ ریئر پلینگ کارڈز کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا کیونکہ اسے بھی ایسے کارڈز پکلیٹ کرنے کا سوق ہوتا ہے اور اس نے کیوو کی اتنا کارڈز کو اکٹھا کرنے کے لیے ساٹھ لاف روپے خرج کر دیئے تھے اگرے دن دونوں چھاتھ والے لڑکی کو دھوننے کے لیے لڑکیوں کی اسکول بیویم میں جاتے ہیں دھنگ کی ملاقات امانڈا سے ہو جاتی ہے اور وہ دونوں اسے سیڈی کا دیا ہوا لیٹر دی دیتے ہیں امانڈا کو کلین کے خوبصورتی کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا ہے یہ جتانے کے لیے ناٹک کرنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی کلین وہاں سے جاتا ہے تو امانڈا کے ناک سے بھی خون نکلنے لگتا ہے وہاں سے جاتے سمیں کلین کو چھتواری لڑکی پھر سے دکھ جاتی ہے لیکن کلین کے آس پاس ٹھے سارے لڑکی آ جاتی ہے جس سے وہ اس لڑکی سے بات نہیں کر پاتا ہے اب کسی دنوں تک کلین اور کیوو ایک ساتھ راتے ہیں جس سے ان دونوں میں گھاری دوستی ہو جاتی ہے پھر ایک دن کیوو کلین کو فٹبال میچ دکھانے کے لیے لے کر جاتا ہے جہاں وہ اپنی کرس سے ملنے کے لیے اکثر آیا کرتا تھا کلین کو وہاں پر چھتواری لڑکی دکھائی دیتی ہے اور وہ اسے بات کرنے کے لیے جاتا ہے تب یہ ماں پر کیوو آ جاتا ہے اور کلین کو بتاتا ہے کہ اس لڑکی کا نام ریرے اور یہ میری دوست ہے کلین کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ کیوو جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ یہی لڑکی ہے ریرے اور کیوو بہت اچھے دوست ہوتے ہیں اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کلین کو جلن ہونے لگتی ہے کلین کو رات میں نید بھی نہیں آتی ہے اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ریرے کی دوستی کو پیار میں بدلنے کے لیے وہ کیا کریں پھر اسے اپنے بھائی اوکیس کی یاد آتی جو کی لپ گروہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو ان کی کرسپ کو پٹانے میں ہیلپ کرتا تھا اب کلین اوکیس سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اوکیس کلین کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوص ہوتا ہے کیونکہ کلین کئی دنوں سے گھر پر نہیں گیا تھا اور اوکیس کب سے کلین کی لڑکیوں سے بات کروانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کلین اب اپنے پورے فیملی کو بھی معاف کر دیتا ہے کیونکہ اگر وہ باہر نہ نکلا ہوتا تو اس کی ریلے سے ملاقات بھی نہیں ہوگواتی اب اوکیس اور کلین کو سامان لینے کے لیے جاتے ہیں جہاں اوکیس کلین کو ریلے کو پٹانے کی ترکیب باری میں بتاتا ہے پھر کلین اوکیس کے بتانے کی حساب سے ریلے سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن ریلے سے بات کرتے سمیں اس سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ریلے کو اتنا نہیں جانتا جتنا کے کیوہ اسے جانتا ہے کولین یہ سب جاننے کے بعد بھی ہار نہیں مانتا ہے اور ریرے کو اپنا برانے کی کوشش کرتے رہتا ہے ایک دن کولین کے اسکول میں عوانڈا آتی ہے اور کولین کو اپنے جنم دن کے پارٹی میں آنے کے لیے کارڈز دیتی ہے اور ساتھ ہی اسے ایک فون دے کر کہتی ہے کہ اب سے تم مجھ سے اس سے ہی بات کرنا افسام کو کولین کیوو اور ریرے گھومنے کی لیے جاتے ہیں جہاں کولین یہ سمجھ جاتا ہے کہ ریرے بھی کیبو کو پسند کرتی ہے اور یہ دیکھ کر کولین کو کیبو سے چلان ہونے لگتی ہے کچھ دیر کے بعد جب کیبو وہاں سے چلا جاتا ہے تو کولین ریرے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کیبو کو پسند کرتی ہو ریرے اسے کچھ بھی نہیں کہتی ہے جس سے کولین اسے جھوڑ بول دیتا ہے کہ کیبو تو امانڈا سے پیار کرتا ہے یہ سن کر ریرے کا چہرہ ایک دن سے اتر جاتا ہے اور ریرے کا چہرہ دیکھ کر کولین سمجھ جاتا ہے کہ ریرے بھی کیبو کو پسند کرتی ہے اب گھر لوٹ کر رات میں کلین امانڈا کو پھون کر کے اس سے کچھ مدد مانگتا ہے اور امانڈا تو کلین کی پیار میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی اب اگلی دن امانڈا کے برٹے پر جب کلین اور کیبو اس کے گھر پہنچتے ہیں تو امانڈا کلین کو چھوڑ کر کیول کیبو پر دھیان دینے لگتی ہے امانڈا کیبو کو لے کر ایک کنارے پہ جاتی تب ہی وہاں پر ریرے آیا آتی ہے ریرے کو دیکھ کر امانڈا کیبو کو کس کرنے لگتی ہے ریرے جب ان دونوں کو کس کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے وہاں کیبو اور امانڈا کو کس کرتے ہوئے سیڈی اور اس کے فرینڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اب ریرے کے پیچھے پیچھے کلین بھی جاتا ہے اور اسے بہت سمجھاتا ہے وہ اس سے بتاتا ہے کہ اسے بہت پیار کرتا ہے لیکن ریرے اس کو بتاتی ہے کیونکہ کولین کو کیور اپنا دوست ہی مانتی ہے پھر وہ وہاں سے چلی جاتی یعنی کہ کولین نے ریرے کے لیے اپنے سب سے اچھے دوست کو دھوکھا دیا اور اسے ریرے بھی نہیں مل سکی ادھر سیڈی اور اس کے دوست کیوو کو بہت مارتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیوو اور امانڈا کو کس کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا کولین کچھ دور کھڑا کیوو کو پٹھتا ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن اسے کیوو کو بچانے کی عمت نہیں ہو رہی تھی سیڈی اور اس کے دوستوں کے جانے کے بعد کیوو کو گھر پہ لے کر آ جاتا اور کیوو کو درد میں دیکھ کر اس اپنے گلتی کا حساس ہوتا پھر کولین کیوو کو ساری باتیں بتا دیتا ہے ساری باتیں جاننے کے بعد کیوو کولین سے بہت نراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اگر پہلے ہی پتا ہوتا کہ تم ریرے کو چاہتے ہو تو میں خود ایک پیچھے اٹھ جاتا وہ کولین کے دیئے ہوئے دھوکے سے وہ دھوکی ہوتا ہے اور اب وہ کولین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا اس کے بعد کولین ایک مہینے بعد اپنے گھر لوٹتا ہے اور بینہ کسی سے بات کیا وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اسے اپنے دوست کیوو کی بہت یاد آتی تھی اور اس کی ماں نے اس کی پالتوں مچھلی کو بھی اسے دے دیا جو اس کی مری نہیں تھی اسے اپنی ماں کی بات کو سننے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ اسے کتنا پیار کرتے ہیں کولین اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر کیوو کو منائے گا اگلی سوا کولین ریرے کی پاس میں جاتا ہے اور اسے سب کچھ سست سست بتا دیتا ہے اس کے بعد وہ کیوو کے پاس جاتا ہے اور اس سے معافی مانگنے لگتا ہے کیوو کولین کے دھوکہ دینے کی وجہ سے بہت دکھی ہوتا ہے اور وہ کولین سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کولین کسی طرح سے اسے بات کرتا ہے اور اسے ریرے کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کیوو اسے بتاتا ہے کہ وہ ریرے کو بہت چاہتا ہے اور کیوو کی بات کو ریرے بھی فون پر سن رہی ہوتی ہے اب ان تینوں کے بیچ کی گرہ سہمیاں دور ہو چکی تھی پھر کچھ دن بعد یہ لوگ ایک ڈانس پارٹی میں جاتے ہیں جہاں کیوو کی پارٹنر ریرے اور کولین کی پارٹنر آمانڈا ہوتی پارٹی میں آمانڈا اور کولین کو ڈانس کا کنگ اور کون کا پرائز ملتا ہے یہاں پر سویل لڑکیوں کولین کو دیکھ کر اس سے ہی امپرس ہو رہی ہوتی کہ تبھی ایک لڑکی کی آواز آتی جو کہتی ہے کہ یہ اتنا سندر بھی نہیں ہے اس لڑکی کی آواز کو سننے کے بعد کولین کا دل ایک بار پھر سے دھڑکنے لگتا ہے اور اس کی نظرے اس انجان لڑکی کو ڈھونڈنے لگتی اور یہی پر اس فلم کی کہانی ختم ہو جاتی ہے دوستوں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں دیر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں